اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں سلامت رہیں آمین سوم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں آج شیئر کروں گی جو ہمارے باشروم میں ٹائلٹ ہوتا ہے جو کموڈ ہوتا ہے وہ سب جو ایسے چمک تمک ان میں آ جائے گی میں کہتی ہوں کہ آپ ہران رہ جائیں گے آپ کا سالوں جو ٹائلٹ ہے یہ پارٹ ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہے تو وہ ایک دم سے چمک جائے گا میں ایک سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں گھر میں اور وہ اتنا زیادہ ورک کرتا ہے کہ آپ ہران رہ جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے ہارپی کے لیے جا ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہم نے بس ڈال دینا ہے یہ بیکنگ سوڈا جو کھانے مگر سوڈا ہوتا ہے وہ تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کا جو ہے نا یہ کام کرے گا اس طرح یہ صفائی کرے گا کہ جو سالوں گندہ جو ہمارا یہ ٹائلٹ ہے نا وہ ایسے جس طرح سے بلکل نیا ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے نا بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر دیا ہے جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ جاگ بننا شروع ہو جائیے اور یہ اپنا کام جو ہے نا کرنا شروع کر دیا اس نے تو یہ برتن چھوٹا تھا اس لیے میں نے دو جو ہے نا برتن میں میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا اور آپ اس کو لے کے چلتے ہیں جو واش روم میں اور آپ دیکھئے کہ کمال میں تو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھی وہاں پہ رکی ادھر یقین کریں میں نے دو منٹ لگا کے اسی ٹائم میں نے واش کیا تھا تو آپ یقین کریں گے کہ واش روم جو ہے نا کتنا بھی چاہے گندہ ہوگا تو ایسے چمک جائے گا میرا واش روم جو ہے نا اتنا زیادہ جو ہے نا یہ ٹائلٹ اتنا گندہ نہیں تھا پارٹ جو ہے نا یہ دیکھیں تو پھر بھی اگر آپ کا آپ کا کافی گندہ ہے بہت زیادہ گندہ ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ یہ گائیں گے اور آپ نے تقریباً دو تین منٹ پانچ منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے تو اس کو آپ جی پھر بعد میں برش کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا رب کریں کریں گے نا تو اس قدر اس میں شائن آئے گا کہ آپ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اور اتنے مہنگے مہنگے جو کلینر آپ لاتے ہیں بزار سے تو اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا بس محنت تھوڑی سی محنت کریں گے بہت کم حرچے میں ہم اپنا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کسی دن میں آپ کو ٹائل جو ہے نا وہ بھی صاف کرنی چمکانی جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو بہت جلد تو یہ دیکھیں ابھی میں لگا کہ اس کو بس رب کر دیا ہے حل کے ہاتھ کے ساتھ ہو یہ تھوڑی ٹائم دو نا دو منٹ تین منٹ بس میں نے رکھا تھا زیادہ ٹائم میں نے نہیں تھا رکھا کیونکہ میں ادھر ہی واش روم میں بیٹھی ہوئی تھی کام کاری تھی ساتھ میں میں اور اور میں نے کہا چلیں جی اتنی دیر میں نا بس یہ جو ہے نا ہمارا پار جو ہے نا وہ اچھے سے نا صاف ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا بس زیادہ ٹائم نہیں تھا گا یہ پانچ منٹ بھی نہیں تھے گا گے تو یہ دیکھیں میں اب اس کو رب کر رہی ہوں اور برش کی مدد سے یہ دیکھیں تو اس یقین کریں ایسے چمک گیا تھا ویڈیو میں جو نا اتنا زیادہ نظر نہیں تھا رہا واش روم جو ہے نا میرا پرانا ہے میرے پاس ہمارا جو ہے نا وہ نیو واش روم یا نیو گھر ہمارا نہیں ہے تو پرانا ہی ہمارا گھر بنا ہوا ہے اور تو واش روم جو نا ایک ہمارے اندر ہوتا ہے اور یہ باہر واقعہ جو ہے نا سین میں یہ واش روم میں اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا چلیں اس پر نا ویڈیو بناتی ہوں آپ کو ایسا شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں کس قدر جو نا یہ چمک گیا ہے تو یقین کریں آپ نے یہ جو سائیڈ ہوتی ہے نا یہ سائیڈیں کوئی بندہ نہیں صاف کرتا ہے ادھر جو ہے نا بریش جو ہے نا وہ اچھے سے گزا آکے آپ اس کو بریش کیا کریں تاکہ جو ہے نا اندر سے بھی صفائی ہو تو یہ دیکھیں جی کس طرح سے یہ چمک گیا ہے ایسے پانی جو ہے نا اوپر جو ہے نا پانی گراتے ہی پتا چال جاتا ہے کہ پانی اس کے اوپر جو ہے نا وہ روک ہی نہیں رہا یہ دیکھیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے یہ جو ہے نا اپنا ٹائیٹ چاہے آپ کا بہت زیادہ گندہ ہے آپ کا جو ہوتا ہے جی یہ باش بیسن جو ہے نا وہ بھی گندہ ہے کچھ بھی گندہ ہے نا تو آپ اس کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جلد جو ہے نا ٹائیٹ سوری یہ جو میں شیئر کروں گی